ہیلو دوستو رہ دے رہ دے جائے ماتہ دی کیسے ہیں آپ سبھی لوگ اور آپ سبھی سے ریکویشٹے کی ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور آج کا ویڈیو ایسا ہے بہت ہی خاص ہے ویڈیو جو آپ سبھی کے لیے بہت اچھا ہے جانکاری ہے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ایک عجیب و گری عجب گجب کہانی بھارت کے ایک ایسے مندر کی جہاں میڈھک کی ہوتی ہے پوجہ کافی روچک ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے وہ سب آپ سبھی کے ساتھ سیئر کریں گے تو آپ سبھی لوگ پلیس ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہندو دھر میں بھگوان مندروں کا بہت بڑا مہت تو ہم لوگ کے مانا گیا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان ہی اس سرشتی کا سنچالن کرتے ہیں انہیں ان کی ہی اچھا سے دھرتی پر سب کچھ ہوتا ہے ویسے تو ہندو دھرم کی مانتہ ہے کہ بھگوان ہر جگہ موجود ہیں لیکن بھارت کی سنسکرتی ایسی ہے کہ یہاں جگہ جگہ آپ کو الگ الگ دیوی دیوتاؤں کا مندر مل جائے گا ایسا صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنی سردہ سے مندر کو درمار کرواتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمارے دیس میں ایسے کئی مندر ہیں جو آپ میں کافی انوکے مندروں میں الگ الگ دیوتاؤں کی پوجہ کے بارے میں آپ نے خوب سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے ایسے کبھی مندر کے بارے میں سنا ہے جہاں میڑک کی پوجہ ہوتی ہے تو آپ کو ہم بتا دیتے ہیں دراصل یہ انوکھا مندر ہمارے اتر پردیس کے لکھیم پورکھری جلے کے اویل قسمے میں استیت ہے جہاں بھارت کا ایک ماتر ایسا مندر ہے جہاں میڑک کی پوجہ ہوتی ہے تو ہم یہاں آئے تھے تو صبح کے گیارہ کے یا بارہ کے بیچ میں آئے تھے تو یہاں پہ دیکھئے ایک درواجہ بند ہے تو یہ دیکھئے گرد operating دین مجھے کھلے گا آیاں پہلے کھلا رہی ہے جینہ بنے ہے وہ جینہ بنے ہے وہ جینہ بنے ہے وہ جینہ بنے رہا ہے جہاں بنے رہے ہیں آپ کو گitریاں وہ جینہ بنے ہے تو آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ چھتر گیاروی صدی سے انیسوی صدی تک چاہمان ساسکو کے آدھین رہا تھا چاہمان ونس کے راجہ بکس سنگھ نے ہی اس انوکھے کے مندر کا نرمار کر آیا تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مندر کی واسطو پرکلپنا کپلہ کے ایک مہان تانترک نے کی تھی تنترواد پر آدھارت اس مندر کو واسطو سرنچنا اپنی ویسے سیلی کے کارلوہوں کا من مہ لیتی ہے اس مندر سے جڑی ایک مانتہ یہ بھی ہے کہ سوکھے اور بار جیسی پراغتی آپدا سے بچاؤ کے لیے اس مندر کا نرمار بھی کر آیا گیا تھا میڈک مندر سے دیپا والی کے علاوہ مہا سیوراتری بھی بھکتوں کی بھیر بھیر بہت بھاری بھیڑ اکتریت ہوتی ہے تو آپ کیسے پہنچے یہاں میڈک مندر آپ کو ہم بتا دیتے ہیں آپ لکھین پور سب سے پہلے آپ لکھین پور آنا پڑے گا آپ کو اور اس کے بعد بس یا ٹیکسی کر کے لکھین پور سے اویل آپ آئیں گے تو اویل میں ہی یہ اسٹھیت ہے آپ کو میڈک مندر دیکھنے کو مل جائے گا بھارت میں ایسے کئی مندر ہیں جو اپنے آپ میں اجوبہ ہے اب تک تو آپ نے ایسے مندر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا جہاں الگ الگ دیوی دیوتاو کی پوجہ کی جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے مندر سے بارے میں سنا ہے جہاں میڈک کی پوجہ ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جو برساتے جیو میڈک جو پانی کے اندر اور باہر دونوں جگہ پایا جاتا ہے اس مندر اس میڈک کی پوجہ بھی یہاں کی جاتی ہے تو ہم بچپن میں آئے تھے تو بچپن سے آج ہم آئے ہیں بھولی نات کی درسن کے لیے اور میڈک مندر کے لیے کیونکہ کافی زیادہ پرسید ہے میڈک مندر اور یہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں تو سوچا چلو ہم بھی چلتے ہیں تو یہاں پہ نا آپ کو ہم بتا دیتے ہیں چھ بج کر بارہ بجے تک ملک چھ سبح کے چھ بجے سے بارہ بجے تک کھولا رہتا ہے دروازہ اور اس کے بعد تین بج کے ساڑھ سات بجے تک یہاں پہ آپ درسن کر سکتے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا پہلا کھولا ہوا تھا تو آتے تھے جتنے بجے منہ ہوتا تھا تو سبھی لوگ یہاں پہ آتے تھے درسن کرتے تھے گھومنے آتے تھے تو یہی تھا پر اب تھوڑا سا رولز یہاں پہ بدل گیا ہے تو یہاں پہ آپ اسی بیچ میں آئیے گا بیچ میں نہیں آپ بارہ بجے سے اور دو بجے کے بیچ میں مت آئیے گا تین بجے آئیے گا تو آپ کو درسن اچھے سی ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس مین گیٹ یہ ہے ایک دروازہ چھوٹی سی سیلی ہے بس اسی سے اور بہت بڑا بنا ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا جو میڈھک کی جو مطلب جو پیر ہے پیچھی کا جو پارٹ ہے تو پیچھی کا ہے اور آگے کا جو پارٹ ہے آگے تو اس میڈھک کی پیٹ کے اوپر مندر بنائے اور آپ کو ہم چاروں اور آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں دیکھیں کتنا سندھا اور یہاں پہ پھولواریاں بہت اچھی ہیں بہت لوگ آتے ہیں اپنا یہاں پہ بیٹھ کی ہے مطلب ریشت کرتے ہیں آرام کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے بہت سپن دیتے ہیں تو بہت پرانی پرانی مورتیاں بنی ہیں جیسے ہمارے جیسے کرشن جی رادہ جی ہو گئے دیوی دیوتا جو ہمارے بھولے نات ہیں پارویتی جی ہیں اور ہمارے درگا ماتا ہیں انہی کی مورتیاں بنی ہیں اور ان کے نام بھی لکھے ہیں تو کچھ مٹ بھی یہ ہیں تو نہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا مندر تو یہی ہے مندر اور کافی انچائی پر ہے بہت زیادہ انچائی اور اس کی جو یہ جو ساپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڑیاں ابھی بنائی گئی ہیں اور یہاں پہ راجہ رانیاں گھومتے تھے اچھا لگتا تھا کتنا اچھا وہ دن رہا ہوگا جب راجہ رانی کے سمیں یہ سب بنا ہوگا اور گھومتے ہوں گے کتنا سندر لگتا ہوگا آج یہ بلکل بنجر ایسا ہوا جا رہا ہے اب اس کی مرمت چالو ہو گئی ہے جہاں تہاں مورتیوں کی مرمت ہے وہ سب کیونکہ یہ ہماری جو ہمارے بھارت کی دھروہر ہے ایک یہ بھی ہمارے بھارت کی دھروہر ہے اس کو بھی سمال کے رکھنا پڑے گا کیونکہ آنے والے سمیں کال میں ہمارے بچوں کو بھی یہ سب چیزیں دیکھنا پڑے تو اچھی باتیں جانکاری بھی ہونا چاہیے تو یہاں پہ لکھا ہے پہلے لوگ کتنے کالاکاری کتنی اچھے سے جانتے تھے سب دیوی دیوتا بنے ہیں اسے ان کی سفائی کر کے اس کو مرمت کروانا چاہیے اور کلر کرا دیں کی پہلے کا کلر ہوا رہے کلر ہوتا رہے مرمت کرانا چاہیے اس کو مرمت پھر سے اس کے جو آ کرتی ہیں نا ڈیجائن مگی رہا ہے سب تو کلر ہوتا رہے سب کلر ہوتا رہے کلر ہوتا رہے سب مرمت مرمت یا مرمت ہمارمہ یہ ہے جہاں تھا ہوں یہ مرمہ یہ مرمہ یہ ہے یہ ہمارے میں آجتا ہے ہاں یہ ہے یہ چلہ ہے یہ چلہ ہے یہ مرمہ یہ مرمہ سب درگا ماں تک بنے ہیں ہریالی پہلی نا ہے ہریالی ایتی ہوئی ہے نا نہیں راجہ جنز جمانے میں ہریالی رہا ہے یہ ہے میڈھک مرد یہ ہے میڈھک کا مو یہ ہے نا پیچھے میں ڈھک اچھا جل چڑھا تو یہ ہینا آتا ہے نا موارت کہہ رہی نا کرسی دیئے بیٹھانتا ہیسا ہی کمارے کی پرساد لیئے ہمیں ہمیں کا معلوم تم کرسی ہیسا ہی کمارے دیئے رہی ہو نایلے تب نے بسیلی پیٹھ جاتے دیکھو چپلیں ہیاں لگتے ہیں ہینے رکھتے ہیں نا چپلیں ہے ابھی اور ایسی ایسی برای اوچی ہے ایسی 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 یہ کونہ ہے ایسی ایسی یہ کونہ ہے موبائل پکڑ لیں یہ کونہ ہے پارڑی سے اس کونہ سے جل چڑھاتے ہیں بہت 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 ندہ بہت تین بہت موسیقی 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 دروازہ بند ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر کھکا ہے جو کہ یہ دروازہ محل کی اور جاتا ہے اس کے علاوہ کھڑی نندی کی مورتی مندر کے ویسستہ ہے مندر کا سیولنگ بھی بہت خوبصورت ہے اور سنگ مرمر کی کیسری اور یہاں کھوانا جمین کے نیچے سے اور مندر کے اوپر تک بنا ہے جو کہ یہاں پہ جل جب بھولے ناد کو چڑھاتے تھے تو یہیں سے کھوانے سے جل لے کر چڑھاتے ہیں آج بھی سبھی لوگ جو بھی آتا ہے درسن کے لئے تو جل یہیں سے لیتا ہے اور بھولے ناد پہ چڑھاتا ہے کافی گہرا ہے موسیقی 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 اینڈھا اور یہ سنڈھیں جانے کا راستہ ہے تو میں جانے کے راستے سے ہی جارہی ہوں نہیں تو وہ دوسرا راستہ ہے جانے کا ادھر سے نکلنے کے لئے مندر کے ادھر سے اور یہ میڈھک کا مک ہے تو سبھی لوگ کہہ رہے تھے جانے کے لئے پر میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی اور اس مندر کا جو چھتر پہ سب سے مطلب اونچی چھتر پہ ایک چھتر لگا تھا جو سورج کی روشنی پہ گھومتا بھی تھا اور اب تو بیکار بھی ہو گیا ہے اور میڈک کے مندر یہاں دیکھو کچھ بھی ہو ہے یہ رانیوں نے بیٹھتی رہا ہے کم سے کم ہموں پتہ چلے فیل لے رانی کے فیل لے رانی کے اسے بیٹھتی کرو رہا ہے رانی صاحب آگئی ہے راج کمار کہاں ہے رائز کمار آپ بھار انتیزار میں ہم بیٹھے ہیں کیا کر کانون نہیں بنا گئے بن گئے دیکھو بنا گئے بن گئے اچھا بنا ہے آجو رانی یہ کم سے کم پھیل تو لے